اسلام علیکم دوستو کیسے ہو مجھے امیدی کہ آپ سب سے ہوگئے نیو اپڈیٹ کے ساتھ میں آپ کے سامنے فراز روشکی ہیں اگر آپ کووید میں رہتے ہیں کووید کی خبروں سے ہمیشہ کلیبریٹ آنا چاہتے ہیں ویڈیو کو دیکھتے رہیں کافی زیادہ امپورٹن جانکاری میں آپ کو دینے والا ہوں اور آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں کچھ ایسی خبریں جو کہ آپ کے لیے ضروری ہیں آپ کو جان لینا اس لیے چاہیے کیونکہ کووید کے اندر بہت سارے لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے چیکیوں اور یہ ہر طریقے کی خبراری یہ نکل گئے چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیلے کی ضرور پریس کر دیں آنے والی وقت میں اسی طریقے سے آپ کوئی انفرمیشن ملتی رہے گی سب سے پہلے ہم بات کر لیے دیں اب ہے کووید کے اندر ایک سگیورٹی کیمپین چلایا گیا جس کے اندر چار لوگوں کو پکڑا گیا ہے ان کے پاس میں نشیلے سمان پائے گئے ہیں نشیلی دوائیں پائے گئے ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں پائے گئے ہیں تو اگر آپ کووید کے اندر رہتے ہیں کہیں پہ بھی آپ کچھ بھی کام کاج کرتے ہیں دھیان رکھیں سابدانی بڑھتے ہیں اور سگیورٹی کیمپین اس لیے چلا جاتے ہیں تاکہ کوئی بھی پریشانی کسی بھی طریقے سے نہ ہوئی لوگوں کو اب یہاں پہ بات کر لیتے ہیں ایک بڑی خبر آ رہی ہے نکل کے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے گلوبل رینکنگ کی جاتی ہے کون سی کنٹی میں کس طریقے سے بیوستہ ہے کیا ہے کیا نہیں ہے ساری چیزوں کو لے کر جو ہے گلوبل رینکنگ ہوتی ہے تو کوئید جو ہے رین سیر میں ساری چیزوں میں یعنی کہ لوگوں کو پریشانی نہ ہو اس میں آگر دیکھیں تو اٹھارہ نمبر پایا ہے پوری دنیا کے اندر اگر بات کریں جتنی بھی گلف کنٹیاں ان کے اندر کوئید پانچ نمبر پایا ہے تو یہ ایک بڑی خبر ہے کہ گلوبل رینکنگ میں جو کوئید ہے وہ کافی زیادہ اوپر آیا ہے اٹھارہ نمبر پہ اور یہاں پہ لوگ جو ہے سیفر رہتے ہیں ساری چیزوں کوئی بھی پریشانی نہ ہو دی بات کر لیتے ہیں اب اگلی خبر کی طرف جو اگلی خبر آ رہی ہے نکل کے یہ بھی کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے ابھی جو ہے دس لوگوں کو پکڑا گیا ہے اور یہ جسمانی دھندہ کر رہے تھے خاص کر کے ان میں لیڈی سے زیادہ ہیں مرد ایک دو ہی ہیں تو یہ الگ الگ جگہوں سے پکڑا گیا ہے ان کو اور یہ جو ہیں زیادہ پیسے کمانے کی چکر میں اس لائن میں چلے آتے ہیں لوگوں کو حیر کرتے ہیں لوگوں کو دیکھتے ہیں کون کس طریقے سے کام کر رہا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو اس کے حساب سے پھر جو ہے لوگوں سے پیسہ مانگتے ہیں اور اس کے بعد میں یہ سارا کچھ کرواتے ہیں آپ بات کر لیے دیں آپ اگلی خبر کی تو جو اگلی خبر آ رہی ہے نکل کے یار یہ کافی زیادہ امپورنٹ ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اگر کوئی بھی بندہ قوید میں رہتا ہے تو کچھ چیزیں آپ ان کو بہت زیادہ دھیان دینی ہوتی ہیں جیسے کہ اگر کہیں پہ بھی کام کاج کر رہا ہے تو کوئی ایسا تو نہیں ہے جو کام کر رہا ہے اس میں کوئی ایسا کام ہو جو کیا غیر قانونی ہو اگر غیر قانونی طریقے سے کام کرتا ہے تو کہیں پہ بھی چاہیں وہ صحیح کر رہے غلط کر رہے کچھ بھی کر رہے چاہیں اس کی کمپنی صحیح ہو پھر بھی اس کے اوپر قانونی کروائی کی جاتی ہے تاکہ وہ آنے والے وقت میں اس طریقے کے حرکت نہ کر رہے اس سے دیکھ کے کافی زیادہ لوگ سودر جائیں تو آپ نے جو ہے کوئی بھی ایسا غیر قانونی کام نہیں کرنا جس سے آپ کو پریشانی ہو بات کر لیتے ہیں ایک بھائی نے سوال کیا میں نے سیلی کے حوالے سے بات بتائی تھی آپ کو کس طریقے سے آپ کو سیلی ملے گی تو اس کو لے کر ایک بھائی نے سوال کیا یہ ہماری کمپنی جو ہے ہماری سیلی نے دے رہی ہے چار مہنی سے روک کے رکھئے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے تو آپ دیکھئے لیور پورٹ جا سکتے ہیں اپنے میسے سے کونٹیٹ کر سکتے ہیں یہ پھر سوشل میڈیا پہ اپنے بیوارے میں بتا سکتے ہیں لیگل پورٹ سکتے ہیں آپ نے سیلی کو اپنے ہاتھ لے سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں آگا تو انپورٹنٹ جانگا رہی تھی میں نے آپ تک شیئر کر دی بھی اچھا لگا آپ کو لائک کریں شیئر کریں اسی طرح کی انفرمیشن چینل کو سسکرائب کریں آپ اپنا خیال اپنے فرم دوڑوں خیال ایکن ٹیک کیئر بائی بائی